نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم میں تبرانی میں حضور نے فرمایا آؤ میں تمہیں پچھلے زمانے کے ایک ایماندار نوخید ولی اللہ کی بات سناؤ پچھلے زمانے حضور نے فرمایا پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ جادو کے زور پر حکومت کرتا جب وہ ایک جادوگار اس نے رکھا ہوا تھا تو جادوگار اس کو جادو بتاتا وہ جادو کے زور پر حکومت کرتا جادوگار بوڑا ہو گیا تو کہنے لگا بادشاہ کوئی نوجوان میرے پاس بھیج دے اب میں بوڑا ہو گیا ہوں میرا پتہ کوئی نہیں کہا مر جاؤں ایک نوجوان کی ڈیوٹی لگائی بڑا زیرک سمجھدار اپنے ریایہ میں سے چن کے جو ذہین فطرت مزاد بچہ تھا وہ اس نے لگایا اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں بچہ جادو سیکھنے لگا وقت گزرنے لگا بچہ جب جادو سیکھنے جاتا تو رستے میں ایک راہب بھی تھا جو انجیل جانتا تھا وہ اللہ اللہ سکھاتا لوگوں کو حضرت عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہ کرتا اس نے دیکھا کہ یہاں بھی لوگ کٹھے ہیں تو وہ بچہ اس راہب کے پاس بھی اٹھنے بیٹھنے لگا اب جب اس کے ساتھ اس کی گفتگو بڑھنے لگی تو اس کو باتوں میں لذت آنے لگی اس نے راہب نے پوچھا کہ تو کون ہے اور کس طرح سے آیا ہے کیا تیرا معاملہ ہے اس نے کہا جی میں جادو سیکھنے جاتا ہوں آپ کی باتیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں اس نے کہا دین سیکھ جادو سیکھنے والے کافر ہو جاتے ہیں قرآن و دین سیکھنے والوں کو اللہ کامل ایمان عطا فرماتا ہے فرمائے یہ سیکھ بچہ بیٹھنے لگا اس کے پاس آنے لگا باتیں دل میں گھر کرنے لگی ایک وقت آیا کہ مسلمان ہو گیا اور مسلمان کیسے ہوا بچہ کہتا ہے میں تجربہ کر کے ہوا اب میں تھوڑا سا وقت جادو گر کے پاس بھی جاتا اور باقی سارا وقت وہاں بیٹھتا میں ایک دن جا رہا تھا تو رستے میں ازدہا تھا بہت بڑا سام تھا رستہ روک کے کھڑا تھا یہ حضور نے بیان کی عدیس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ کہتا ہے کہ رستے کے اندر سام پہ رستے باندھے لوگ چھتوں درختوں پچڑے حراش ہیں کہتے چھوٹا سا روڑا میں نے اٹھایا تو میں نے کہا اللہ اگر جادو گر سچا ہے تو اسے مار دے چھوٹا سا روڑا میں نے پہنکا ازدہا کوئی نہ مرا پھر چھوٹا روڑا اٹھایا میں نے کہا اللہ اگر وہ عالم سچا ہے تو اسے مار دے اب جب میں نے روڑا مارا تو ازدہا مار گیا میرے اندر سے گواہی آئی نئی دین کی باتیں سچی ہیں نئی قرآن کی باتیں اسلام سمجھانے کے لئے عرض کر رہا ہوں باتیں سچی رہنا شروع کر دیا جادو گر کے پاتھ چھوڑنا چھوڑ دیا اس بچے نے آنا بادشاہ پوچھتا کہاں زیادہ وقت گزارتے ہو تو بات بول کر دیتا وقت تیزی سے بڑھنے لگا اللہ نے اس نوجوان میں طاقت پیدا کر دی اب وہ اس کے اندر نہ اللہ نے تبانائی روحانیت پیدا کر دی یہ بھی جوان ہے چودہ پندرہ سال عمر ہے اللہ نے اب جو بیمار بھی آتا وہ دعا کرتا تو اللہ صحت اتا کر دیتا جو بھی آتا بادشاہ کے ایک درباری تھا بادشاہ کو پنکھا جلتا تھا وہ اندر ہو گیا کوئی ایسی تکلیف آئی کہ نابی نہ ہو گیا بڑے علاج کرائے شفاہ نہیں ہوئی کسی نے اس بچے کا پتہ بتایا کانوں کانوں میں اس کے پاس گیا تو بچہ کہنا لگا شفاہ تو ہو جائے گی پر کلمہ پڑنا پڑے گا مسلمان ہونا پڑے گا جس پیغمبر کا میں علامہ تجھے بھی بننا پڑے گا دین پہ عمل کرنا پڑے گا اللہ شفاہ دیتا ہے اس نے کہا تو مجھے کلمہ پڑھاؤ مجھے شفاہ دے میں تیار ہوں اس نے کہا شفاہ تو اللہ ہی دیتا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کا و تعالیٰ کا ذکر کر کے دعا مانگی یہ مسلم شریف میں حدیث ہے تبرانی میں موجود اللہ نے اسے شفاہ دی اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا یہاں ایک نکتہ لکھا ہے ہمارے علماء نے کہتے ہیں جب اللہ ولایت عطا کرتا ہے تو یہ سفید بالوں والے کا عیسانی ہوتی اگر جوانی میں کوئی آدمی توبہ کر کے تصوف کے رستے پہ چلتا ہے تو سب سے زیادہ ولایت اللہ اسے عطا فرماتا ہے سب سے زیادہ ولایت اس کے پاس ہوتی ہے ابھی اس کے بال کالے ہیں چڑھتی جوانی ہے دعا کی تو اللہ نے اور حدیث پاک میں موجود ہے کوڑے آتے تو شفایاب ہو جاتے اندے آتے تو شفایاب برس والے آتے تو اللہ سہد دے جوان ہے بادشاہ کے پاس وہ واپس گیا وہ جو آدمی جس کی آنکھیں ٹھیک ہوئی تھی بادشاہ نے پوچھا کہ کیسے شفا ملی تو کہنے لگا میرے راب نے شفا دی بادشاہ اب سجدے کراتا تھا اپنے آپ کو منواتا تھا ماذ اللہ کہنے لگا میرے علاوہ کون راب ہے اس نے کہا وہی راب جس نے تجھے پیدا کی ہے اور وہی راب جس نے مجندے کو آنکھیں دی ہے وہی ہے میرا مالی کہا اچھا تو مجھے نہیں مانتا کہا نہیں میں اپنے رب کو مانتا ہوں بادشاہ نے اسے سدا دی ستایا اس نے بچے کا پتہ بتایا پر بچے کو بلا کے ستایا تو اس راہب کا پتہ بتایا راہب بھی قتل ہو گیا نابینا بھی قتل ہو گیا بادشاہ نے کہا سپانیوں سے اس بچے کو لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے نیچے پھینکو تاکہ مر جائے بچہ پہاڑ کی چوٹی پہ گیا تو ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا یا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا میرے لیے نہیں اللہ کے مندے اپنی جان بچانے کی دعائیں نہیں مانگتا اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا یہ دعا مانگی جتنے لوگ ساتھ آئے تھے وہ سارے زمین پہ گرے اور سب مر گئے پہاڑ سے گر کے مر گئے بچہ واپس سیدھا بادشاہ کے پاک کہنے لگا لو بھئی میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے جوان کا ایمان دیکھو میرے رب نے مجھے بولو میرے اللہ نے مجھے ایمان کی گوائی دے رہا ہے میں بچ کیا ہوں تو جھوٹا ہے میرا رب سچا ہے اس نے کہا لے جاؤ اس کو دریاں میں کشتی میں بٹھاؤ بیچ دریاں کے جا کے دھکا دے دو بیٹھے کشتی میں دریاں کے بیچ گئے اور جب جا کے وہاں اس کو دھکا دینے لگے تو اس نے کہا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھاؤ بس ایک توفان سا آیا جتنے سپاہی ساتھ آئے تھے دھوم کے مر گئے وہ بچہ اٹھا اور سیدھا پھر پاچھا کے پاس اسی کے پاس کہنے لگا لو بھئی میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے تیرے پاس آیا ہوں وہ کہنے لگا تو کیا مسئبت میرے گلے پڑ گئی ہے کیسے جان چھوٹے گی تو بچہ کہنے لگا اگر تو مجھے باندے درخت کے ساتھ اور سارے ملک کو بلائے لوگوں کٹھا کرے پھر تو مجھے تیر مارنا میں تجھے بتاؤں گا کیسے مارنا ہے میں مر جاؤں گا اللہ کا بندہ نوجوان ایمان دیکھو مرنے کے طریقے بتا رہا ہے میں تجھے بتاؤں گا میں کیسے مروں گا یہ بات کہی بادشاہ نے سارا مجمع جمع کیا ملک سارا بار آ گیا درخت کے ساتھ باندھیا کہنے لگا بھئی لوگو یہ مجھے مارنا چاہتا تھا مار نہیں سکا اب میں اسے بتانے لگا ہوں کہ میں کیسے مروں گا اسے کہو جب تیر مارے تو سارے میرے رب کا نام بھی لے میں اپنے رب کے نام پہ جان دوں گا ایمان کی پختگی میں اللہ کے نام پہ جان دوں گا اسے کہو رب کے نام پہ مارے مر جاؤں گا بادشاہ نے اللہ کہہ کے تیر مارا پیشانی میں لگا بچے کی روح پرواز کر گئے جتنا مجمع کھڑا تھا سارا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے سارے مسلمان ہو گئے سارے میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بتایا جب تمہارے اندر ایمان کی قوت آئے گی تو اللہ تمہاری مدد کرے فرمایا وہ نوخیز ولی تھا ابھی جوان رانہ تھا ابھی اس کی پیشانی پر جوانی کے اثار تھے لیکن اسے اللہ کو راضی کیا رب قریب کو راضی ولایت کا مطلب بڑاپا نہیں ولایت کا مطلب وہ نہیں کہ جب بڑا لمبا وقت گزر جائے تو بیرا آدمی آئے کہیں نہیں اب کیا کرنا ہے اب مسجد ہی ہے اب تو اس کے علاوہ گزارہ کوئی نہیں تو اس وقت کا آنا اللہ کی بارگاہ میں قبول تو ہے لیکن شاہ باشی اسی کو ملتی ہے جو جوانی کے وقت آئے